السلام علیکم فرنس آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں سمپل ڈیمن یکنی جو ہم کشمینیوں کو کھانا بہت زیادہ پسند ہے ہم نے اس رسیپی کو کافی سمپل سٹپس میں بنایا ہے تو اگر آپ پہلی بار یکنی بنا رہے ہو تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں مسالوں میں چاہیے بیدیان زیرہ شوانٹ تیج پتہ اور ناریل پودینے کا پاوڈر لہسن کھڑے مسالوں میں ہمیں چاہیے سبزرل دالچین رونگ بڑھرل اور نامک اور ہمیں چاہیے بڑھرل پھر دو کے اچھے سے آپ کی ڈیمن تیار ہے بنانے کے لیے پریشر ککر میں دو کیجی پانی لیں اس میں ہم ٹیمن ڈال دیں گے ساتھ میں کچھ اور کھڑے مسالیں کھڑے مسالوں سے ہماری یکنی کا ٹیسٹ انہینس ہوگا کھڑے مسالوں میں دو سبزرل دو دالچین دو بڑھرل دو چمچ نمک ملا دیں اس کے بعد پریشر ککر کا ڈھککن بند کر کے ہم اس کو چھے یا سات سیٹی آنے تک پکائیں گے سیٹی کے بعد دیکھیں آپ کی ڈیمن کتنی سوفٹ ہوئی ہے اگر آپ کی ڈیمن چھے یا سات سیٹی تک سوفٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ اس کو ایک یا دو سیٹی تک اور پکائیں اس کے بعد گیس کو ہائی سپیڈ پہ رکھ کے دہی کو کسی برطن میں نکالیں گے دہی کو کنٹینیو ہلاتے رہیں ڈیان رکھے دہی پھٹے نا جو ہی ہماری دہی تھوڑا پک جائے اس میں مسالے ایڈ کریں مسالوں میں شونٹ بردیان ناریل ناریل ڈالنا ایمپورٹنٹ ہے اس سے ہماری چھنی کا ٹیسٹ اینہینس ہوتا ہے سبزل ڈالچین رنگ بڑل ملائے پھر ہم اس کو پندرہ بیس منٹ تک پکا لیں گے اس کے بعد ہم ڈیمن کو فرائی کریں گے ہم ڈیمن کو فرائی اس لئے کرتے ہیں تاکہ اس میں اگر کچھ بھی سمیل ہو وہ بھاگ جاتی ہے اس کی جگہ اگر ہم گشتابہ بنا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم فرائی نہیں کرتے اس بات کا دیان رکھیں ڈیمن کو ہلکا سا فرائی کرنے کے بعد پکے ہوئے زامدود میں ڈال دیں آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یکنی کا کلر کتنا چاہا ہے کتنی ٹیمٹنگ لگ رہی ہے اس کے بعد ہم پیاز کو فرائی کریں گے اگر آپ کے پاس پیران ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہو اچھے سے پیاز کو فرائی کر کے اس کا پیسٹ بنا لیجے ہم نے یہاں دیسی طریقے سے نیامی میں بنایا ہے تو آپ مکسر وغیرہ میں بنا سکتے ہو اس کے بعد ہم گھنٹ پیسٹ ہماری یکنی میں ڈال دیں گے پور گارنش ہم پودین ایک کا پاودر ڈالیں گے یہ ہمارا آگری سٹیپ ہے موسیقا